اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد احسان دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہارڈ نووہ کیسے بنا سکتے ہیں اپنے گھر پر ہی دوستو یہ ہمارا کوکنگ چینل تو نہیں ہے لیکن میرے مامو نے یہ ڈش بنائی تھی تو میں نے کہا چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر کٹر چاہیے ہوں گے تو یہ آپ نے ان کو کٹھا کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی مونک پھلی مونک پھلی آپ نے کچھی لینی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو آسان سے مل جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو بری کوٹ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کڑائی کو چڑھا دینا ہے چولے پر اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے چینل اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو آپ آپ زیادہ چینل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کم یوز کرنا چاہیں تو آپ چینل اتنی کم ڈال سکتے ہیں مطلب جتنی آپ کا دل کرے جتنی آپ کا دل کرے آپ اتنی ہی ڈال سکتے ہیں اس کی مقدار جتنے بھی آپ بڑھانا چاہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے گھی تو گھی آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے تو انہوں نے یہاں پا دیکھئے ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک پیجے یا براؤن نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر جلیئے میں اس کو ہلاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سخت چیز لینی ہے جیسے یہاں پر انہوں نے سٹول کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو اس پر آپ نے جہاں وہ گھیو گرہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کٹر جو کے بنائے ہوں گے ان کو بھی آپ نے تیل لگانا ہے اس کے بعد جو دیکھئے یہاں پر چینی اور گھی تھے آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے یہ ہلکا ہلکا براؤن ہوا سٹارٹ ہو چکا ہے تو مطلب آپ نے جو ہے وہ اس کو فل براؤن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ ممپلی ڈالنی ہے جو کہ کچھی ہے اور وہ اپنے کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ آہستہ آہستہ سے ڈالنی ہے اور مکس کرتے رہنا ہے یاد رہے کہ آپ نے اس کو ہلانا نہیں چھوڑنا اس کے بعد آگ کو آپ نے تھوڑا کم کر دینا ہے کیونکہ اگر آگ زیادہ ہوگی تو یہ جل جائے گی مطلب کالی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے جہاں وہ اس کو ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ جتنی بھی آپ نے اس میں ممپلی ڈالنی ہے تو آپ نے وہ ڈال لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو مسلسل ہلانا ہے دیکھیں اگر آپ ہلانا چھوڑ دیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بہت تھی مطلب خراب ہو جائے گا کسی کام کا نہیں رہے گا اس کے بعد یہاں پر اب آپ کو اس کو باہر نکالنا ہے تو جیسے ہی یہ براؤن ہو جائے مطلب حال ہو جائے اس میں تو اب آپ نے اس کو نکال لینا ہے کسی بھی سخت چیز پر جو کہ یہاں پر انہوں نے ٹیبل کو یوز کیا ہے تو آپ نے جہاں وہ یاد رہے کہ ٹیبل پر گھی لازمی سے لگانا ہے اور کافی زیادہ لگانا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ گھی کام لگائیں گے تو جب آپ اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ساتھ ہی چمٹ جائے گا تو گھی اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا اس سے الادہ ہو جائے گا تو آپ کو آسانی ہوگی اس کو کاٹنے میں بھی اور اس کو پیسیز وغیرہ بنانے میں بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں سارے کو اوکے جہاں پر چھوڑی وغیرہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اتارنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اسی لیے جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو نکال لینا ہے کافی گرم ہے تو گرم گرم جو ہے وہ اتر جائے گا آسانی کے ساتھ تو اگر تھنڈا ہو گیا تو پھر کام خراب ہے اور آپ کی ممی جو ہے وہ آپ کو گالیاں دے گی کہ یہ تو ساتھ اتر ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس کو ساتھ ساتھ اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لینا ہے بیلن جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تو آپ نے جو ہے اس کو سیدھا کرنا ہے مطلب پریس کرنا ہے آپ نے اس کو کوئی بھی شیپ دے دی نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے اس طرح سے آپ نے جلدی جلدی اس کو کرنا ہے کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو سخت ہو جائے گا اور پھر اس کو پریس کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر دیکھئے انہوں نے اس کو کر لیا اس کے بعد آپ نے چھوڑی لینی ہے اور اس کو نیچے سے نیچے سے اٹھانا ہے تاکہ وہ ساتھ چیمٹ نہ جائے گھی آپ نے زیادہ لگانا ہے تو یہ آسانی کے ساتھ اس طرح سے اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہ بیلے لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے پریس کرنا ہے تو آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ ایسے کرتے رہنا ہے جب یہ ہلکا ہلکا مطلب سخت ہو جائے تب آپ نے اس کو کاٹنا ہے اوکے تو یہاں پر دیکھئے یہ اس طرح سے ہو چکا ہے اب چلیے ہم اس کو کاٹتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کٹر آپ نے لیا ہے وہ آپ اس کے مطلب سے اس کو یہاں سے کاٹ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس کے پیس بڑے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا سائز تھوڑا زیادہ کر دیں کیونکہ ان میں جو وقفہ ہے وہ آپ زیادہ کر دیں گے تو اتنے مطلب کٹائی بڑھ جائے گی اور پیسز بڑے ہو جائیں گے تو آپ نے گرم گرم پر ہی کرنا ہے کیونکہ اگر تھنڈے ہو گئے تو پھر یہ کاٹنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے گرم گرم پر کرنا ہے پہلے آپ سیدھے کاٹ لینے پھر اس کے بعد آپ نے کو ٹیڑھا کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ادھر سے بھی کاٹ دینا تو مطلب یہ چھوٹے چھوٹے پیس بن جائیں گے جیسے کہ دینے جائیں تو آپ جو ہے اس کی جو قیمت سنیں گے تو آپ حیران رہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے کو بھی اور کھا کے تو کافی مزہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کے پیس بنا لیے ہیں اب آپ نے اس کو چھوٹی لینی ہے اور نیچے سے اکھار دینا ہے اور یہ پیس جو ہے وہ لیدہ ہو جائیں اوکے تو یہاں پر دیکھئے میرے مامو جی وہ نکال رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے اکھار لینا اس کو ڈال لینا ہے پلیٹ یا پرات میں مزے اڑھائیں بائی